بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے آمین تو ٹی ٹائم میں مختلف قسم کے سنیکس کھائے جاتے ہیں آج میں بنانے جا رہی ہوں جی مزددار گرمہ گرم سے چکن کیمہ رول تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں موسیقی پین کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں میں نے دو کھانے کے چمچ آل ڈال دیئے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ زیرہ اسے میں تھوڑی دے کے لیے پرائی کرلوں گی دھیان رکھے گا کہ یہ جلے نہ اور ہلکا سا گرم ہو یہ دیکھیں اب کڑکڑانا شروع ہو گیا اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کیمہ میرے پاس تقریباً تین پاؤ کے قریب کیمہ ہے اسے میں نے دھول گیا تھا پانی اس کا نکال لیا تھا اس کو میں کھ کرلوں گی آپ نے اس کو ہائی فلیم پر پکانا ہے تاکہ اس کے جو جوسز ہیں وہ اندر ہی لک ہو جائیں تو اس طرح سے پھر کیمہ جو ہے وہ اچھا نرم رہے گا تو کیمہ کافی حد تک کھ ہو گیا ہے اب میں اس میں باقی چیزیں ڈالنا شروع کرتی ہوں تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک نارمل سائز کی میرے پاس گاجر تھی اس کو میں نے کٹ لیا تھا یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اسے میں تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے کوک کروں گی اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ کالی مرچ ایک چمچ نمک ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ سویا سوس ہے یہ میں صرف ٹیسٹ کے لیے ڈال رہی ہوں آپ اگر نہ ڈالنا چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر دیتی ہوں تاکہ یہ سارے مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تو اب میں نے اسے دو تین منٹ کے لیے پھر کوک کر لیا اور اب میں چولا جو ہے اسے میں بند کر دوں گی گاجر کو اوورکک نہیں کرنا بس نحان رکھنا ہے کہ یہ تھوڑا کرنچی رہیں تو اب میں نے چولا بند کر دی ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک بڑی سائز کی پیاز میں نے کٹ لی تھی اسے میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا مکس کر دیتی ہوں تاکہ یہ گرم گرم میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تھوڑا سا نرم ہو جائے گاجر لیکن کرنچی پن اس میں رہے یہ ایک گٹھی پودینہ ہے میرے پاس اسے میں نے کٹ لیا تھا اور وہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں دو سے تین چمچ میرے پاس سبز ہنیا ہے کٹا ہوا یہ بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں پانچ سبز مرچیں ہیں اسے باری کٹ لیا تھا یہ بھی اس میں ڈال دیتی ہوں اور اب میں اس سب کو مکس کر لیتی ہوں دیان رکھی گا کہ آپ نے چولہ بند کر کے فریم آف کر کے پھر آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ یہ نرم نہ ہوں اور اب یہ تیار ہے اسے میں اب ایک الگ باول میں نکال دیتی ہوں تاکہ ہماری سبزیاں سوگی نہ ہوں یہ مہدے کی پٹیوں کی ریسپی میں آپ کو دے چکی ہوں میں لنک ڈال دوں گی اگر آپ لینا چاہیں تو وہاں سے آپ اس کی ریسپی لے سکتے ہیں تو اب جتنے سائز بھی چاہیں آپ اس کو کٹ لیں اور میں نے اس کو درمیان سے ہاف کی ہے اب میں اس کو الگ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ساری لیئرز میں نے کھول دی ہیں تو اب اس کی فلنگ کرنا شروع کرتے ہیں اب میں اس میں امیزہ رکھ رہی ہوں آپ جتنا چاہیں رکھ لیں کم یا زیادہ میں اس میں تقریباً دو چمچ رکھ رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ اسی کٹنگ کو سموسر شیپ میں بھی کر سکتے ہیں اور اگر رول بنانا چاہیں تو رول بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو اب ہم ٹائٹلی اس کو فولڈ کریں گے اچھی طرح سے آپ دھیان رکھیں یہ ٹائٹ رہے اور اب میں اس میں یہ میں نے میدہ اور پانی گھول کے رکھا تھا اس کی پیسٹ بنا لی تھی یہ میں تھوڑی سی پیسٹس پہ لگا لیتی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے بند کر دیتی ہوں تو یہ دیکھیں اچھا سا رول ہمارا تیار ہے اور اسی طرح سے میں باقی رول بھی تیار کر لیتی ہوں سپسٹ پہ موسیقی 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 اوائل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھتیا تھا اور اب یہ گرم ہو گیا اور میں اس میں اکے کر کے رول ڈال دیتی ہوں دھیان رکھیں گا زیادہ گرم آئل نہ ہو نہیں تو فورا نہیں یہ آپ کے رول جو ہیں یہ جلنا شروع ہو جائیں گے میڈیوم فلیم پہ آپ اسے فرائی کر لیں تو رول فرائی ہو گئے ہیں اسے اب میں نکال لیتی ہوں ہمارے گرمہ گرم مزے دار رول تیار ہیں بہت مزے دار ہیں آپ اسے بنائیں اور کھائیں مجھے بھی بتائیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ